ہولکا کو یہ بردان تھا کہ وہ آگ میں جلتی نہیں تھے کیونکہ ہولکا جو ہے ہڑنا کشب کی بہن ہے اور یہ بیدبا ہے بیدبا اس کو کیا ہے ہڑنا کشب نے ایک سمیہ کی بات ہولکا بہت سندر تھی بڑے گاؤں سے سننا تھوڑی دیر کا بیسہ ہے ہولکا بہت سندر ہے اور ہڑنا کشب کے ساتھ پر گھومنے کے لئے نکل پڑی راستے میں ایک بیپرچتی نام کا ملا بیپرچتی کندھرم کی نظر ہولکا پر پڑتی ہے تو وہ ہولکا سے اپنے بیباہ کا بہت سندر رکھتا ہے کہ میں تم سے بیباہ کر رہا چاہتا ہوں ہولکا نے کہا کہ ہم آپ سے بیباہ کر لے گی لیکن ہمارا بھائی جو ہلا کشبہ یہ بہت بنبان ہے آپ اسے اید میں پراست کرتے ہیں ہم بیباہ کر لیں بیپرچتی جو تھا وہ بھی بہت یودہ تھا اس نے اپنے پراکرم سے ہلا کشب کو پراست کر دیا اور جیسا سرت تین ہوئی تھی ہولکا کا بیباہ ہو گیا اپنے اپنے آن کے بدلے میں گھومنے لگا کہ اس نے مجھے یود میں ہرایا ہے اور میں اسے جیویت نہیں چھوڑوں گا ایک دن ہولکا اپنے پتی بیپرچتی کے ساتھ سندیا کا سمجھ ہے لیٹی ہے آج سمجھ پا کر بپرچتی کا سیس ہیلہ کے ساتھ نے کات دیا بد کر دیا اپنی بہن ہولکا کو بیدوا بنا دیا ہولکا اسی دن سے ہیلہ کے ساتھ سب سے اپنی کلائی گی نہیں لگی آج خبر بلی تو ادھر ہولکا کے پاس ایک سوری نالان کا قبش دیا ہوا تھا اس کے پاس سیردھان جس سے اس کی رچہ ہو جائے ہولکا کو بنایا بہن یہ کل کا کلنک ایسے سمافت کر دو تجھے بردان ہے تو آگ میں نہیں جلتی ہے ہولکا نے کئی بار سمجھایا اور ناک بھوئے ٹیڑی کر کے کہا کہ بھائی بھائی ارے بھتیجہ ہے مارے بیت تو آپ سمجھا بجا دیں گے نہیں جب وہ مانا تو ہولکا کو بلایا اور تاکہ بہن اپنی گود میں بیٹھال کر میرے اس کل کے کلنک کو سمافت کر دو آج لکڑیوں کا ایک ڈھیر بہت بنا لگایا گیا لکڑیوں کا ڈھیر لگایا اور اس پر ہولکا کو بیٹھالا ہولکا کو بیٹھالا اور ہولکا کو بیٹھالنے کے بعد ہولکا کو جب بیٹھال دیا اور ہولکا کی گود میں پہلات جی کو گے دیا کہہ بہن اس کو جلا کے لاکھ کرنا ہے اب سب ہی بہت بھیان دیں گے کہ ہولکا کو بیٹھالا ایک لکڑیوں کا ڈھیر لگایا اور اس پر بیٹھالا ہولکا ہولکا کی گود میں پرائناد اور جلانے کی تیاری ہے اب یہاں پہ بتاؤں جلانے والا کون ہے اتنے وقت بھاگبت سن رہے ہیں تو کم سے کم یہ بتاؤں یہاں پہ جلانے والا کون ہے اور نہیں تو سمجھ بیرت بیرت ہم تو جان رہے ہیں کچھ اتر دو کی ہولکا کو بلائیا اور لکڑیوں کا ڈھیر لگایا کس نے نہیں نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں اتنا ہی اتنا ہی اتر میں چاہیے ہولکا کو بلائیا ہلا کس نے اپنی بہن ہولکا کو لکڑیوں کا ڈھیر گھٹا کیا گیا اور کا بہن تم آگ میں نہیں چلتی تمہیں بردان ہے ہماری اس اولاد کو اپنی گود میں بیٹھال کر لکڑیوں کا ڈھیر پہ ہولکا ہے ہولکا کی گود میں پرائناد ہیں جلانے والا یہاں پہ کیا ہے دھیان سے آپ لوگ سنتے ہی نہیں کتھا 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 جلانے والی کو اس چیز ہوتی یہ بتاؤ اگنی ہوتی کچھ لوگ کہتے ہولکا نے جلا جلا دی اگنی ہے نا جلانے والا اگنی جلانے والی اگنی ہے اگنی لکڑیوں کا ڈھیر اس میں ہولکا ہولکا کی گود میں پرہلا ہلا آج ہولکا کو ہولکا نے سماتھی لگا لی اور نارائن کو یاد کیا کہ پربو مجھے تو آگ میں بہت پہلے چل جانا چاہیے تھا کیونکہ اس سمجھ ستی پر تھا کا پرچلن تھا پتی مر گیا بدبا بھوم رہی ہے تو بدبا اس تری اس سمجھ ستی ہوتی تھی آگ میں جل کر نارائن کو یاد کیا کہ پربو مجھے بہت پہلے پہلے ہو جانا چاہیے آگ میں جل جانا چاہیے امہ ابھی تب نہیں جلی ہمارے پتی چلے گئے امہ یہاں پر بھوم رہی ہو اور آپ ایسا کرو اب مجھے جلا کر راکھ راکھ کیا جینہ ہے پتی جب نہیں ہے تو جینہ بیرت ہے سنسان میں سب سے برا پن کونسا مال بدبا پن کبھی بدبا اس تری کو ستانہ نہیں کبھی بھی دیان رکھنا وہ اپنے دکھ سے دکھی اور اسے دکھی کرو اس کی ہائے کبھی نہیں لینا بدبا اس تری کو کبھی پریشان نہیں کرنا جتنا سیوکر سکو کرنا نکدل نہیں دل لینا ایسا ہمارے گرند بتاتے ہیں آج ہولکا کی گود میں پرحلات کو دے دیا اور یہ بتاؤ کہ گود کس کی ہوتی ہے گود کس کی ہوتی ہے اتنی ماتائیں بہلے بیٹھے بتاؤ گود کس کی ہوتی ہے ماتائیں ماتائیں بتا نہیں پا رہے ہیں اتنی ماتائیں بیٹھے ہیں یہ نہیں بتا گود ماں کی ہوتی ہے اور ماں کی گود میں گود میں بیٹھا اور گود ہوتی ماں کی جب بالک بیٹھا تو بتاؤ اس کو کوئی ہان ہو سکتی ہے پہلے کسے ہوگی ماں کو ماں کی گود میں بالک بیٹھا ہو تو بالک کے اوپر آنچ نہیں آسکتی ماں کے چاہے بھالے پرند نکل جائے ماں جب کچھ ہان اٹھائے گی کیا اور کہا کہ ہمیں پہلے جل جانا چاہیے اور یہ بالک میری گود بیٹھا ہے آپ ایسا کرو ہمیں جل کر کر دو اور اس بالک کو سرچت کر دو آج آگ جب لگی آگ اوپر بڑی تو کچھ سمیعے میں جو لگڑیاں تھی جلانے والی آگ 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 جب کہیں راک اور راک کسی ہو جاتی بلکل جل کے راک جلنے بانے جل جل کے راک ہو جاتا بلکل تھن دا تو آج جل جل کے آگ جو تھی راک ہو گئی ہولی کے پاس ہولی کا چیر تھا کان کی بھگمن اب اس بالک کی رچھا کر آج ہولی کا میعہ سما آگ ہولکا تبی تو ہولکا میعہ بھگیا بھگیا نہیں کوئی بھگیا کیونکہ ماں کی گود ہے لوگ بلت ہولکا میعہ کی جو اور سے ہولکا میعہ کی ہولکا نے ماں کا رون رون آج گودی پرہنات کو لیا چل ہا کر نا ک ہولی کی ہولی 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 آج ہولی جل کر راک ہو گئی اور پرہلات جی جب بچ گئے پرہلات جی بچ گئے تو جو ہولا ک سب کے پریوار کے لوگ تھے وہ سب گبر اور دیو برند اوپر سے فسپوں کی برسا کرنے لگے امیر قلان انہ پس پوکی برسا کرنے لگے جو دیو دیو لوگ تھے اور پرہلات سب کے پریوار کے لوگ جو تھے کھس آئے گئے کہ پرہلات بچ اتجام کھوں تو کیا کیا پرہلات پرہلات سمجھ لگے اس میں ہمیں ہمیں سب پریوار گلو ملک لکھا آئے یہ درش دیکھ کر دی برند بھاک بھاک پر رنگ برش لگے پہ 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 سب اور پہ پہ دس سر سر دنہ پہ چل آرد خور مال لگے آرد لگے آرد لگے اس دنے سے سب بھارت بازی یہ ہے وہ سب صدا منا لے ہے یہ سب صدا منا لے موسیقی 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 بھگوان نے دیکھا بھگ بچھلت ہو رہا ہے کیا کیا جلیہ جائے ایک چیتی کا روپ دھارت کیا بھگوان نے اور اس لوہے کے خمبے پر رہنے لگے بھگ بھگ جب سنکت میں آتا تو بھگوانی دہر بنیادتے انسان کی کوئی اوقات نہیں کرپا سب وہی کرتے چیتی کا روپ جب پرہلاد نے دیکھا کہ جناسی چیتی اس خمبے پر رہنے لگے اس کا مطلبی ایک خمبہ لالالالکہ ہے گرم ڈرم 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 بھرسان سے ڈکم کانے لگا بھگوان نے ہاں چیتی کے روپ میں آگئے پرہلاد سمجھتے اتنی سے چیتی اگر یہ گرم ہوتا تو جل کے راک ہو جا اور ہم تو بہت بڑے اور یاد آگئے کہ چار بچے جب نہیں جلے آگئے تو کہاں پتا جی اس خمبے میرا رام ہے اس خمبے میں تیرا رام ہے آپ جس تلوار کو لیے اس تلوار میں بھی میرا رام ہے آپ جہاں جہاں دیکھ رہے ہو ہر جگہ تیرا رام ہے ایسا پرہلاد سمجھتے لگا کہ آج میں تیرا رام دیکھوں گا کیونکہ بابا تلسی دیس نے رکھا ہے کہ ہر بیانپک سربت سمانہ اور پریم تکت ہوئے ہوئے جائے جائے ہری سربت سبھی جگہیں سمان روپ سے ہے چیتی ہو یا ہاتھی جتنا آنسو چیتے موتے موتے ہاتھی برابر پریلاد کا بسانس جم گیا کی بھاگوان ہے کہ میرا رام پتا جی آنکھ نے ابھی تک رام میرا میرا نگر 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 اتنا سمجھ ہو گیا آپ نے رام ہی نہیں پہچان کی رام کی رام ایک سنت نے لکھا ہے کہ پہچان سکے تو پہچان پہچان سکے تو پہچان کڑ کڑ میں چھپی ہے بھگوان پہچان سکے تو پہچان ناں کڑ کڑ می تو پین ایک بھگوان ناں کڑ کڑ می تو پین ایک بھگوان چیتی ہو سورلی روشنی چندہ کا چاندنی تاروں کی جھل مل بچھایا تاروں کی جھل مل جایا تاروں کی جھل مل جایا ندی پہانے ندیوں جھرمے ہے پربو جی کی مہیا ہے پربو جی کی مہیا ہے پربو جی کی مہیا ملا سستی کوئی بردان ملا سستی کوئی بردان تاروں کی مہیا پربو جی خلال ہے پربو جی بردان ہے پربو جی بردان ہے بردان ہے پربو جی بردان کہ جنم سے پہلے جیب مادر کا تمہیں ہو فالن حالا تمہیں ہو فالن حالا جنم سے پہلے جیب مادر کا تمہیں ہو فالن حالا موسیقی 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 آج بھاکوان نے جو بردان برما نے دیئے تھے پور کر دیئے کیونکہ بھاکوان کے سامنے کسی کی بغالت چلتی نہیں چاہے جتنے دماغ کی ہو جانا دن میں نہ مروں رات میں نہیں تو سنجا کا سمینا دن ہے نہ رات ہے اور گھر میں نہ باہر تو دہری پہ رکھنے یا پر بھولے آکاس نہ پاتان تو جنگھاؤں پہ لے لیا کتنے دماغ کی بنو گا پر بھول سے چالا کی کسی کی نہیں چلے جنگھاؤں پہ لے لیا کوئی ہتھیار نہ ہو تو پڑے بڑے بسان نکھ ہیں کوئی نر نہیں کوئی پہنے ڈاغ کی اوپر شنہ ہے اور نیچے نر ہے جتنا چالا چالان ہے پھار دیا بھائیانک چٹائی کی ترہ ہے ایسا بھائیانکر روپ پرہلہ بھی جتنے بھی سور سردار دے لکھیں ایسے ہیں بھگوان پتہ نہیں بکتوں کے لیے کیا کیا بند جاتے ہیں گامڑا کے سب خملہ چھوٹے سیڈالک اب کوئی ایسیہ آئی شنگ ہیں بھینگ روپ及 کسی کی حمد نہیں پرحلات کا جیسے ہی بدوان پس برسوں کی تیو برند برشا کرنے لگے ایسا